کہ تمام صوبے لاگ ڈاؤن کی سپورٹ میں جا رہے ہیں سن حکومت کی تقلید کرتے ہیں آج سن حکومت جو اقدام لے رہے ہیں تو دوسری دن بلوچستان خیبر پختنخواہ اور پنجاب بھی وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی میں نہ مانو والی زد پہ اڑھے ہوئے ہیں افسوس کی بات ہے پھر آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کو پروگرام کے پیسے چار مہینے اس غریب ہمارے ماں و بہنوں کو نہیں ملی اور کہتے ہیں کہ میں احساس پروگرام شروع کر رہا ہوں لیکن جب لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو احساس پروگرام نہیں ہے بلکہ بے نظیر اور ان کی ایڈوائزر جو ہے ثانیانشتر اور اس نے خود ایڈمیٹ کیا کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں تو اس ملک میں یونٹی ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیش پہ ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی بدقسمتی کہ ہمارا سیلیکٹڈ ہو کمران میں نہ مانو والی زد پہ اڑے ہوئے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ میں ہماری ٹیسٹنگ کے پیسٹی کیا ہے کیا آپ خود بازاروں میں جا رہے ہیں آپ خود ابھی راستے سے چل کے آ رہے ہوں گے آپ نے دیکھ کے ہوگا کہ آیا سوشل جسٹنسنگز پہ عمل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں جہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں آپ جائیں وہی سینٹرز کے دورہ کریں کہ آیا ہم کرونا کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کو ہم روک رہے ہیں تو حکومت کی غلط پولیوسنگ کی وجہ سے اس دن میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں رات کو مجھے تکلیف ہی بلڈ پریشر کی نیچرلی بیمار ہیں میں گیا ایک ہسپیٹل کہتے جی کرونا کے علاوہ ہم پیشنٹس انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں میں گیا دوسرے ہسپیٹل کرونا کے علاوہ ہم پیشنٹ انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں میں گیا لیڈنگ ہسپیٹل جی یہاں پہ تو کرونا پیشنٹ کے علاوہ ہم انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں آخر میں پوری رات چکر لگا کے ایک ڈسپینسر کے گر میں گیا میں نے کہا یا میں روکر پریشر چیک کر رہا آپ دیکھیں کہ خیبر آئیے الارچ میں کارڈیالوجی وارڈ کو کرونا یا کورنٹائن ڈگلیئر کر دیئے اب یہاں پہ وہ دل کے مریض جو بلڈ پیشر کے بیمار ہیں ان کو کچھ اور مشکلات ہیں تو وہ کدھر جائیں گے سب سے بڑی او پی ڈی الارچ کی ہوتی ہے او پی ڈیز بند ہیں یہ مریض جو آتے رہے ہیں آپ کدھر دربدر کی ٹھوک رہے کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن سیاست نہیں کری اپوزیشن اس وقت اس ملک کو کرونا وائرس کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے لیکن خدا کیلئے خدا کیلئے اس عوام کو اپنے زد کے وجہ سے اس عوام کو تباہ نہ کریں یہ ہمارا اس وقت ہمارے ٹاپ پریارٹی ہیومن لائف ہے اور ہیومن لائف بچے تو سیاست بھی ہوگی اور یہ ملک بھی رہے گا دیکھیں جی یہاں پہ دو آزار آٹھ نو میں آئی ڈی پیز آئے دہشتگردی کی وجہ سے پچیس لاکھ آئی ڈی پیز آئے جو ریکارڈ پہ ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس وقت کی حکومت جب ہمارے عاصف درداری صاحب پارٹی کو چیئرمن اور گلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تمام صوبوں کو ساتھ لے کے اور سب لوگوں نے انڈویجولی بھی اس آئی ڈی پیز کی امداد کی اور فیڈرل گورمنٹ نے بھی امداد کی اور صوبائی حکومت نے بھی امداد کی اور تین مہینے کے ریکارڈ ٹائم میں وہاں پہ آپریشن کمپلیٹ کر کے ان لوگوں کو پچیس ہزار روپے فیخ گھر دیئے تاکہ آپ جائیں وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کریں یہاں پہ اسی طرح ہمارے یہاں پہ پریس کلیب میں بھی ہمارے خودکشت حملے ہوئے یہاں پہ بازاروں میں بھی ہوئے اس وقت کے فیڈرل گورمنٹ اور صوبائی حکومت نے تمام ٹیکسز یہاں کے تاجروں اور جتنے بھی ہیں اور جنہوں نے لون لیا تھا سترہ اٹھارہ پرسنٹ پہ ان کو وہ لون ریڈیوز کر کے ساتھ آٹھ پرسنٹ پہ حملے آئے ریلیو دینے کے مطلب ہے یہاں پہ ہمارے مینہ بازار میں بہت سے جانے گی زرداری صاحب جب پرائم پریزنٹ تھے تو ان سب لوگوں کو بلایا اہوان صدر اور ان سب کے ساتھ تازیت بھی کی اور ان لوگوں کی امداد بھی کی لیکن بدکسمتی جب ہیلتھ امپروف کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے کنسٹرکشن سیکٹر ٹھیک کرتے ہیں جب کنسٹرکشن سیکٹر کا ٹائم آتا ہے تو یار ہم تعلیم امرجنسی لگا رہے ہیں ہم ہیلتھ امرجنسی لگا رہے ہیں تو کیا کرے اس ملک کے عوام کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں اب دیکھیں جی ٹائگر فورس کا بہت بڑا شوشہ ہو رہا ہے پاکستان پیپرز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے اس ملک کی یہاں پہ ہم پیپرز فورس بھی بنا سکتے تھے مسلم لیگ والے نون فورس بھی بنا سکتے تھے لیکن نہیں اس وقت ہم سب نے ملک کر اس ملک کے لیے ہاتھ اکٹے ہم نے ہاتھ دے کے اس ملک کو بچانا ہے لیکن بدقسمت ہی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اب نام کس پہ رکھا ہے اس پہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اور بھی تفرر کے بنانی چاہ رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد سہلاب بھی آیا آپ لوگ ہمارے حکومت میں لیکن اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ بھی آپ سب لوگوں کی تعاون سے بڑی اچھی طریقے سے نمٹا جا رہا نمٹا گیا لیکن میں احران ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب اپنے آپ کو ایک سپورٹسمنٹ کہتے ہیں تو اس وقت اس کو سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہرہ کرنا یہ چاہیے تھا اور تمام لوگوں کو ساتھ ایز ای ٹیم ورک لے جا کہ اس آفت سے ہمیں نکلنا چاہیے تھا لیکن یہ بھی ہماری بدقسمت ہی ہے کہ جب پرائیم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار مہنگائی کم کروں گا مہنگائی بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں ایک کروڑ نوکریہ دوں گا تو انکلیوڈنگ ہمارے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھیوں کے بہرزگاری بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں پچاس لاکھ گھر دوں گا تو لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے اور جب اس نے کہا کہ دو آزار بیس خوشخبری کا سال ہوگا تو بدقسمت اس وقت وہ وبا یہاں پہ کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی ہے تو حیران ہے تو میں یہی سوچتا ہوں اور میرے بھائی جس نے ابھی بات کی کہ ایک دن ہم ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور تمام ہیل سٹاف کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور دوسرے دن ان کو ڈنڈے مارتے ہیں اور جیلوں میں ڈالتے ہیں تو یہ کونسی پالیسی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام مل کے تمام سیاسی پارٹیاں تمام سیخ ہورڈرز مل کے اور اس ملک کو اس عذاب سے نکالے ہم پہ فرض ہے آپ پہ فرض ہے ہمیں پارٹی لیڈرشپ بلاول بٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہدایات بھی دی گئی تھی ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنے لوکل لینگویجز میں ہم لوگوں کو پیغام دے سکیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں آپ لوگوں کی امداد کریں لیکن امداد کریں لیکن کسی کی عزت سے نہ کھلیں ریاکاری نہ کریں چپ کے ہر ایک کی جس طرح سن گورنمنٹ لوگوں کو چپ کے گھروں میں امداد پہنچا رہی اس طرح ہمارے کارکون بھی ہم نے ان کو منع کیا آپ کے سوشل میڈیا پہننا جائیں آپ نے یہ نہ بتائیں کسی ریاکاری نہ کریں کسی کی عزت نفس سے نہ کھلیں جا کے چپ کے آپ سے جو بھی ہو سکتے تو ان کے گھروں میں آپ پہنچائیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت اس وبا کے ساتھ ہم اکٹے مل کے آگے جائیں اور اس وبا کی روکنے پھیلنے کی تدارک کریں آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے خیصل کریم کنڈی صاحب ربینہ خالدہ صاحبہ اور گورن قلابی صاحب بیٹھے اب میں ان کو اپنا مائک دیتا ہوں پھر آپ کی بات آگے لے جاتا ہوں یو منٹ دو خبریں ہو کیوں